پانی کے حوالے سے ہمیں سب سے بڑی مشکلات تو پانی فلٹر کی ہے تقریباً 20 سال پہلے یہاں فلٹر کی ٹینکیاں بنا رکھی ہیں ہماری پٹواری گاؤں میں لیکن ابھی تک ان کے اوپر کسی کسی بھی کوئی تاروائی نہیں ہوئی اس کے بعد جو ہماری پی ایچی لینیں یہاں بچھائی گئی ہیں وہ بالکل ڈمیج ہو رکھی ہیں کوئی پندرہ سال پہلے کی لین ہے کوئی تیس سال پہلے کی لین ہے وہ پوری ڈمیج ہو رکھی ہیں اس لیے ہم اپنے ڈشٹک اگمینشن اپنے ڈشٹس کو پوڑا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم یہاں بیجیں جو چیک کریں کہ ہمارے جو یہاں پیپوں کی حالات ہیں ان کو دیکھا جائے آج مائے مقدس کا مہینہ ہے اس میں بھی ہم لوگوں کو پانی کی کافی پرابلم میں بہت دیکھتا ہے میرے بہت سارے حلقہ میں ایسے مولے ہیں جن میں بالکل پانی کی لینیں آج تک کبھی زندگی میں بچھی نہیں ہیں نہ ہیں وہاں بالکل کیچڑ کا پانی تھوڑے چھوٹے کھڑے بنا کے ان میں سے پینے کے استعمال کریں بلکل اس پانی سے بچے بیمار ہوتے ہیں کیونکہ یہ جو ہمارا نالا اماؤر ہے اس کو آگے کافی کیمپز ہیں اس کے بعد مال مووشی جاتے ہیں اس کے اندر جو پانی گندہ آتا ہے بلکل وہی گندہ پانی ہم لوگوں کو پینا پڑتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو بیماری کا سامنا کرنا پڑا بلکل ہمارے ساتھ یہ جاجتی ضرور ہو رہی ہے کیونکہ اندوارا لنگیٹ آپ کو رو تک لے لو ہمارے اسی جگہ سے پانی جاتا ہے لیکن ہمارے کو بار بار اس پانی کے لیے رونا پڑتا ہے کبھی ہمیں پانی نہیں ہوتا ہے کبھی ملازم نہیں ہوتا ہے کبھی لین نہیں ہوتا ہے اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمیں بہت پریشانی ہوتا ہے جو وہاں پہ فلٹریشن پلانٹ بنا گیا ہے وارٹنگ کتنی پیس سے اس پہ نکالا گیا ہے ابھی تک اس کو استعمال میں نہیں لائے گیا ہے اس میں تو لاکھوں روپے اس ٹیم نکالے گئے ہیں سر لیکن اس کے بعد جب یہ تھوڑا سا تیار ہوا اس کے بعد نہ تو یہاں کوئی ٹھیکے دار آیا نہ ہی دپارٹمنٹ کی طرف سے کسی نے اس کے اوپر دیان دیا سر آج ال جی صاحب ہے کیا اپیل رہی ہے آپ کے طرف سے ال جی صاحب سے ڈی سی صاحب کو پاڑا سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہم بالکل فار فلنگ اریے کے لوگ ہیں گریب لوگ ہیں ہمارے پاس کوئی آپ خود دیکھ سکتے ہو یہاں کسی قسم کا باگ بگیچہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی دان نہیں ہے ہم لوگ صرف یہ خوشکی زمین ہے جس میں تھوڑے موٹے تھوڑے سے رازمہ وغیرہ یا مکی لگا کے اپنا گزارہ کرتے ہیں یہاں ہمارے پاس ایک ہی سادن ہے جو انڈیٹ آرمی کا کیمپ ہے وہ ہمیں پوٹر ایز ایک پوٹر کام دیتے ہیں وہ ہی ہم دن کو کما کے رات کو کھاتے ہیں لیسی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ بھی اپنی طرف سے ہمارے پاک پنگیلے میں پوری طرح دیان دیں اور خاص طور ہماری بیلی اور پانی کی سمسے کو دور کیا جائے